تانبے کے برطن کا استعمال دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہِ معلومات آج میں آپ کو تانبے کے برطن کے استعمال کے فائدے اور ان پر ہونے والی قلعی کے بارے میں بتاؤں گا پرانے دور میں مٹی کے برطنوں کے ساتھ تانبے کے برطنوں کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا تھا اور مشرقی روایات کے مطابق یہ برطن گھروں کی انگیٹھیوں پر رکھے جاتے تھے مگر جون جون وقت آگے بڑھتا گیا ان کی جگہ شیشے پلاسٹک اور چینی کے برطنوں کے استعمال نے لے لی بد قسمتی سے جدید دور میں استعمال ہونے والے ان برطنوں کی تیاری میں استعمال ہونے والے ناقص میٹیریل کی وجہ سے صحت انسانی پر مذر اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں دور جدید میں پانی کو صاف کرنے کے لیے مختلق قسم کی ٹکنولوجی کا استعمال کیا جاتا ہے مگر حیرانی کے طور پر تانبے میں قدرتی طور پر ایسی صلاحیت موجود ہے جو کہ جراشیم کی افضائش نہیں ہونے دیتی اور پانی میں موجود مذر اثرات کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پھپونڈی بھی نہیں لگنے دیتی تانبے کے برطن کی صحت اور حیرت انگیز فوائد ہوتے ہیں اور آپ بھی استعمال سے یہ کمال کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں تانبے کے برطن کے استعمال کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے میلانائن کمپاؤنڈ حاصل ہوتا ہے تانبے کے برطن کا استعمال وزن میں کمی کی خواہش مند افراد کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس برطن میں پانی پینا اور کھانا کھانے سے جسم میں موجود چربی کم ہوتی ہے اس کے علاوہ تانبہ، تھائرائٹ، گلینڈ کے مسئلے کو بھی ختم کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے اور نظام انظام کو بہتر کرتا ہے اور پیٹ کے مختلف امراض فضلے کو موضوع طریقے سے خارج کرنے کو بھی یقینی بناتا ہے تانبے کے برطن کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ دفائی نظام، دل کی دھڑکن، آلڈ اور کولیسٹرول کو کافی حد تک کم کرنے میں مدد دیتا ہے ہمارے آبا و اجداد تانبے کے برطنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عادت ختم ہو گئی اور اب ہم بڑی شان سے شیشے اور اسٹیل کے برطنوں میں کھانا کھاتے ہیں تاہم اب ماہرین اس صحت کا کہنا ہے کہ تانبے کے برطنوں میں کھانا کھانے سے انسان کئی طرح کے صحت کے مسائل سے بچتا ہے خدیم دور میں لوگ تانبے کے برطن میں پانی رکھتے تھے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس طرح پانی صاف اور جراشیم سے پاک رہتا ہے آئیے آپ کو تانبے کے کچھ اور فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں اگر ہمارے جسم میں تانبے کی مقدار داخل ہو تو ہمارا ذہن تیز ہوتا ہے اور دماغ بہتر کام کرتا ہے اگر ہم تانبے کے برطن میں پانی پییں گے تو یہ ہم کو جوڑوں کے درد سے نجات دے گا کیونکہ جدید سائنس اس کے بارے میں خاموش ہے لیکن زمانہ قدیم میں تانبے کو جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اگر آپ کو میدے کے مسائل کا سامنا ہو تو تانبے کے برطن میں کھانا شروع کر دیں تانبے کے برطن میں پانی رکھنے سے اس میں ایسا بیکٹریہ داخل ہوتا ہے جو آتھ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور اس میں موجود جراشیم کو باہر نکال دیتا ہے ہمارے جسم میں اگر تھائرائی گلینڈ میں مسئلہ پیدا ہونے لگے تو کافی پیچیدیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن تانبے کے برطن میں کھانا کھانے سے اسے نہ صرف مناسب مغدار میں تانبے کی فرقی ہوگی بلکہ آپ کا گلینڈر بھی بہتر طریقہ سے کام کرے گا اس کے استعمال سے میلانائن نامی کمپاؤن کے اخراج میں مدد ملتی ہے جو کہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے میلانائن نہ صرف یہ کہ بال مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اس سے جلد بھی خوبصورت ہوتی ہے لہٰذا تانبے کے برطن میں پانی پینے اور کھانا کھانے سے آپ کے جلد بھی خوبصورت ہوتی ہے آج کے موجودہ دور میں تانبے کے برطنوں پر علی کرنے والے گنے چنے افراد بچے ہیں جو اس کام سے وابستہ ہو کر آج اس کام کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہیں پہلے کی طرح اب علی کرنے والے گلی گلی گھوم کر کام کی تلاش بھی نہیں کرتے اس لیے ان لوگوں نے ایک جگہ کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنا لیا ہے جہاں لوگ اپنے بردن لاکر ان پر چمکدار علی کرواتے ہیں ان کامگرو کا کہنا ہے کہ اب تو جنے چنے ہی لوگ ہیں جو پرانے گراک ہیں اور تانبے کے بردنوں کو قلع کرواتے ہیں ایک زمانے میں یہ کام بہت ہوا کرتا تھا پرانے لوگ تانبے کے بردنوں میں پکایا اور کھایا کرتے تھے جس کا ذائقہ ہی اور ہوتا تھا اب کچھ بھی پرانے دور جیسا نہیں رہا اب قلعے کے کام کرنے والوں کی روزی بہت کم ہو گئی ہے کوئی قلعے کرانے آتا ہے تو ان کو روزگار مل جاتا ہے لیکن آج بھی قلعے کے بردنوں کا استعمال خاص لوگوں اور خاص جگہ میں جاری ہے گھروں کے بردنوں کے ساتھ ساتھ باورچیوں کے کھانا پکانے کے تانبے کی دیغیں بھی قلعے ہوتی ہیں جن سے ان قلعے کرنے والوں کو روزگار ملتا رہتا ہے تانبے کے بردنوں کے استعمال کے یقیناً بے شمار فائدے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے ذائقے میں بھی اضافہ ہوتا ہے مہنگائی کے اس دور نے اس کام پر بھی اثر ڈالا ہے پرانے دور کی کئی چیزیں اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں ایسے میں تانبے کے بردنوں کو قلعے لگا کر چمکا کر دینے والے ان گنے چنے قلعے والوں نے ان روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت جاتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ